اس چناؤ کو عام چناؤ نہیں مانتا جو پچھلے پانچ ورش بھارتی جنتہ پارٹی اور موٹی اور حمد شاہ کی وچار دھارہ کا شاشن اس دیش پر رہا اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم واپس انگریزوں کی زمانے میں چلے گئے اور انگریزوں نے کیسے ساشن ہم پر کیا ریاستوں کو آپس میں لڑاتے تھے آپس میں جو سمودھ آئے تھے ان کو لڑاتے تھے تاکہ یہ دیش اکٹھا نہ یہ دیش اگر اکٹھا ہو گیا تو اس دیش میں رہنا مشکل ہو جائے وہی حالات انگریزوں کے جانے کے بعد دیش کے اندر آج نریندر موڈی نے پیدا کی ہندو کو مسلم سے لڑاؤ سکھوں سے لڑاؤ عیسائیوں سے لڑاؤ بچے ہوئے چھوٹی چھوٹی جاتیوں میں لڑا دو ہندو کو بھی ہندو کے اندر ہی لڑا دو ایسے حالات پیدا کر دیئے اور ایسے بھاشن یہ دیتے ہیں کہ آدمی اپنی روز نراتی ضرورت ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے پریوار کو بھی دیکھنا ہے میں نے روزی روٹے بھی کمانی ہے میرے پاس سرمایہ بچا کی نہیں بچا صرف کیونکہ سارے ٹیلی ویزن چینل ان کا پرچار کر رہے ہیں خریدے ہوئے ہیں سارا دھیان اس پرچار کی طرف پانچ سال نکل گئے بھاشن سنتے سنتے زمین پر پوچھنے ترہا کہیں بھی دیش کے اندر چلے جائیں سوائے محول خراب کرنے کے اس دیش کے اندر اگر کوئی ایک بھی بڑا کام ہوا ہو تو آپ بنائیں آپ لوگ بھی سارے آپ میں سے بہت سارے مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں تو یہ ایسے حالات اس دیش میں انہوں نے پیدا کیے کہ وہی دیش ہے انگریزوں کی سمجھ میں جب یہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا ویچار دھاراؤں میں بٹا ہوا تھا کانگریس پارٹی نے سب کو اکٹھا کر کے اندولن چلایا ہم اجاد ہوئے تب سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں آج یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں ہم نے مسائل چھوڑ دی جو سیٹلائٹ مار گرائی گی یہ اسرو یہ ڈی آر ڈیو یہ بھی اچی ایل آئی ایم آئی ایٹ ایمج ایچ ایم ٹی باکرہ ننگل ڈیم یہ ساری چیزیں تو دیشتہ پہلا پر دہنمتری جو حالا نیرو جی کر رہے اس کے بعد الگلد سمجھے پر جب کانگریس پارٹی کا ساشر ہے تو یہ آگے بڑھا لیکن جب موڈی جی آئے تو ایسا لوگوں کو بتانے لگے کہ بشنو کی نابی میں سے کمل نکلا کمل میں سے موڈی نکلا اور اس سنسار کا نرمان کیا نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ تھا تو ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ دیش میں روز نئی سکیم لیا ہو تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد نئی سکیم کی گوشنا کر دو پرانی سکیم کی کوئی بات نہیں کر رہا اس کا فائدہ کسی کو نہیں ملا اور جب کچھ نہیں بچا ہم تمہیں تو نئی چیز لے آئے جو منفیسٹو ریلیز کیا سب سے پہلی چیز اس کی کیا ہے سب سے بڑی بات دیش بھکتی راشتر بھکتی جو بھی اس دیش میں رہ رہا ہے کیا وہ راشتر بھکت نہیں ہے دیش بھکت نہیں ہے لیکن کیونکہ کیا کچھ نہیں ہے تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ بھاوناوں میں بیتھیں بھولیں ان کو دیش بھکتی کے نام پہ ایک بار اور لوٹ لو تو یہ کوئی عام ووٹ نہیں ہے یہ ووٹ جو ہمارا ہوگا یہ اس بات کا نرنائک ہوگا کہ ہم آنے والا قلب کیسا چاہتے ہیں اپنی آنے والی پشتوں کے لیے اور آپ نے کہا یہاں سردار منوان سنگھ یہ آئے تھے کہ وہی کانگریس پارٹی ہے جس نے الگ الگ سمودائے کے راشتر پتی دی پردان منتری دیئے مکھے منتری دیئے تاکہ ہمارا جو شوشل پیبرک ہے وہ بنا رہے سب کی سنوائی ہیں منوان سنگھ جی کو ہمیں یاد رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے گیانی جیہل سنگھ جی ہمارے راشتر پتی رہے اسی پرکار سے سبھی سمودائوں کو لے کر کے ادھر چلنے والی کوئی پارٹی ہے سبھی بچار دھاراؤں کو لے کر کے اس دیش کی بھاوناوں کو سمجھ کر کے اس کو اکٹھا رہنے والی تو وہ کانگریس پارٹی اور آج رمن بھلا کے روپ میں امیدوار کس لیے دیا اس لیے دیا کیونکہ رمن بھلا کی سوچ جو ہے وہ وکاس کی سوچ ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی سوچ ہے کام کرنے والا وقتی جس نے کر کے بھی دکھایا ہے آگے بھی کرے گا اور ایسا وقتی جو ہر جگہ جمہوں کی بات کرے گا تو ایسے وقتی جو ہیں جو بلکل نیمے ہو وہ کہتے ہیں نا نیمے ہیں نو پھڑ لگتے ہیں تو ایسا وقتی ایسے وقتی کو کانگریس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے ہمارا فرض بنتا ہے جیسا بلوان سنگھ نے کہا کہ سب لوگ ایک جو ڈھوکر کے ایک دن کا سمائے کل کا ہے پر سو جو ہے وہ مادان ہوگا اپنا وٹ تو ڈالنا ہی ہے جہاں جہاں سمپرک ہے ناکہ ہے رشتداری ہے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا موبائل دھوائیے کہ بھائی سمجھ جاؤ یہ آخری موقع ہے پردھان منتری بنا کے بھیجا تھا بیچ میں کئی روپ بدلے بدلتے بدلتے انت میں چوکیدار ہو گیا تو ہم کیا ساری چور اس دیش کو چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے اس دیش کا ہر ناغرک چکرنا ہے اس دیش کے ہر ناغرک کو سمجھ دھان نے وٹ کی طاقت ہی اس لیے دی کہ ایسا آدمی چنکے بھیجو جو آپ کی سنے گا آپ کے ایک ایک ووٹ کے لیے آپ کے پاس آئے گا تاکہ اس کو پتا چلے کہ جمینی حقیقت کیا ہے اور پھر اس میں صدہار کرے گا جب وہ چون کے جائے تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھئے گا مورے کے ایک ووٹ کانگریس پارٹی کی پکش میں جائے یہ سنیس چیت آپ کریں گے ایسا میرا ابشواس ہے مجھے آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا ہے اسے میں اپنا صفاقے سمجھتا ہوں آپ سب کا بھنیوہ تیاری سب کا بھنیوہ